جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پے گوگل پے اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس وچن کو دیکھا تھا اس کارن جو کچھ تم چاہتے ہو کہ انسان تمہارے ساتھ کرے تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو لیکن آج ہم اس کے دوسرے حصے کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ویوستہ اور بہش وقتاؤں کے سکشہ یہی ہے اب یہ بات یشو کہہ رہے ہیں کہ law and profits کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ بات سیکھ جائیں کہ تمہیں دوسروں کے ساتھ ویسا کرنا ہے جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں مان لیجے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ بیمار پڑھیں تو لوگ آپ کی دیکھ بھال کریں آپ کی کیر کریں تو پہلے آپ ان کی شروع کیجئے جو آپ سے پہلے ابھی بیمار ہیں یا پڑھنے والے ہیں اب یہ بات یہ دکھاتی ہے کہ انسان کا انسان سے کیسا ویوہار ہونا چاہیے کیسا رشتہ ہونا چاہیے ٹھیک ایسی ہی بات میکہ چھے آٹھ میں بھی دی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہے منوشے وہ تجھے بتا چکا ہے کہ اچھا کیا ہے اور یہوت تجھے اس سے چھوڑ اور کیا چاہتا ہے کہ تو نیائے سے کام کرے کرپا سے پریتی کرے اور اپنے پرمیشور کے ساتھ نمبر تا سے چلے اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسا کہنے لگ جاتے ہیں کہ پرمیشور صرف یہی چاہتا ہے کہ اس کا آپ سے رشتہ ٹھیک ہو جائے پرمیشور کے ساتھ آپ ہمبل نظر آئیں اور دوسروں کے ساتھ بہت ہی کائنڈلی اور جسٹلی بیہیو کریں بس ختم ہو گئی بائیبل ہو گیا دیکھیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بائیبل کی مین سکشہ یہ ہے تو بائیبل کی مین سکشہ یہ نہیں ہے یہ صرف اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے Law and Prophets کا مقصد یہ تھا کہ آپ انسانوں کے ساتھ انسانوں کی طرح بیہیو کرنا سیکھ جائیں بائیبل کی مین سکشہ ہے Kingdom of God, Kingdom of Heaven جس میں کی راجہ ہے وہ مسیح جسے پرمیشور بھیجنے والے ہیں وہ راجہ ساری پرتوی کا راجہ بنے گا اور اس کے راج کا کبھی انت نہیں ہوگا اور ییشو مسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مسیحہ میں ہوں میں ہوں پرمیشور کا پتر آئیے دیکھتے ہیں پرمیشور کے راج کے بارے میں ییشو نے کیا کہا لوکہ سترہ میں جب فریسیوں نے ییشو سے پوچھا کہ پرمیشور کا راج کب آئے گا تو اس نے اتر دیا پرمیشور کا راج یہ پرگٹ روپ میں نہیں آتا دوسرے وزنز میں دیا ہے کہ وہ درش یہ روپ میں نہیں آتا ہے شاید فریسی یہ سمجھ رہے تھے کہ پرمیشور کا راج آئے گا تو کچھ انیمیشن وغیرہ ہو جائے گا اور پوری دنیا چینج ہو جائے گی آگے ییشو نے کہا اور لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے کیونکہ پرمیشور کا راج تمہارے بیچ میں ہے اور کون کھڑا تھا بیچ میں بیچ میں کھڑے تھے ییشو مسیح Law and Prophets کی سکشہ تو یہ تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم کیسا ویوہار کریں گے لیکن ایک بات کی اور وہ اور اشارہ کر رہے تھے وہ مسیح کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور اس کے راج کی اور اشارہ کرتے تھے ہاں یہ بات اور ہے کہ اس کا knowledge انہیں بہت کم تھا لوگا 10 میں ییشو نے کہا کہ دھن ہے تمہاری آنکھیں جو یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سارے بھشوکتہ اور راجہ یہ دیکھنا چاہتے تھے جو تم دیکھ رہے ہو لیکن رکیے آپ کو پتا ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہے یہاں پتا کو ییشو دھنیواد دے رہے ہیں کہ ان باتوں کو گیانی اور سمجھداروں سے چھپایا گیا اور بالکوں کے اوپر کھول دیا گیا kingdom of god کا یہ جو revelation ہے یہ سب کے اوپر نہیں کھلتا ہے kingdom of god کو راجہ اور بھشوکتہ دیکھنا چاہتے تھے وہ مسیح کے دن کو دیکھنا چاہتے تھے مسیحہ کون سی teaching لے کر آ رہا ہے وہ ان دنوں کو دیکھنا چاہتے تھے اس kingdom میں ییشو مسیح راجہ ہے اور شیطان نہیں چاہتا ہے مسیحہ کون ہے اور kingdom of god کیا ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں گے kingdom of god سورکراج ہے کیا سب کو چے مسیح کی